دوستو کیا آپ نے کسی کام کے لیے اپنے پریاسوں کو صرف اس لیے روک دیا ہے کیونکہ آپ کو کئی بار اسویکار کر دیا گیا تھا یا اسفل ہو گئے تھے اگر ہاں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں دوستو KFC کا چکن تو سب نے کھایا ہوگا پر اس کے پیچھے کی کہانی بہت کم لوگ جانتے ہوں گے تو آج ہم اس ویڈیو کے جریے آپ کو KFC کے اس مقام تک پہنچنے کی کہانی بتائیں گے کوئی ویقتے کتنی بار اسفل ہو سکتا ہے پندرہ بار یا پچاس بار یا اس کے بعد شاید وہ پریاس کرنا ہی چھوڑ دے پر اگر ہم اس جناب کی بات کریں تو ایک ہزار نو بار اسفل ہونے کے بعد بھی انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور آخرکار سفلتہ پاہی لی جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں کرنل ہارلینڈ سانڈرز کی واسطوک جیون کی کہانی کی جو اپنے جیون میں کئی بار نراش ہوئے اور پھر بھی اپنے جیون میں دیر سے اپنے سپنے کو ساکار کیا واسطوک میں پریڑنا دائک ہیں ویساتوک اکشا میں پڑھائی چھوڑ چکے تھے جنہوں نے جیون میں بہت مہنت کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار کروا سواد لیا آجیوکہ چلانے کے لیے انہیں ویبھن ویفسائیوں کو اپنانا پڑا بیما وکریتا سے لے کر گیس اسٹیشنوں کو بھرنے تک سانڈرز نے یہ سب کیا تھا کانونی نوکریوں سے نکالے جانے اور کئی اسفلتاؤں کا سامنا کرنے کے بعد بھی کرنل سانڈرز نے ہمیشہ اپنی گلتیوں سے سیکھا اور ایک انٹرپرنیور کے روپ میں وکسٹ ہوئے انہوں نے چالٹ سال کی عمر میں چکن بیچنا شروع کر دیا تھا انہوں نے چکن کے ٹکڑی بیچے جنہیں ان کے دوارہ تیار ایک گپت نسخہ کے ساتھ مشرت کیا گیا تھا چکن کے ایک ٹکڑے کے لیے انہیں پوائنٹ زیرو فور ڈالر کا بھگتان کیا گیا تھا جب ان کے نورتھ کیبن ریسٹورنٹ کو بند کرنا پڑا تو ان کے پاس کےول کچھ بچت اور ساماجک سرکشہ سے ایک سو پانچ ڈالر بچا تھا لیکن ایک ریسٹورنٹ کا ان کا سپنا کئی بار سنگھر شو اور یدھو کے کارنٹ تھپ ہو گیا اپنے اتری کیبن ریسٹورنٹ کی ہار کے بعد انہوں نے اپنا سمیہ KFC برانڈ کے نرمار اور اتھان کے لیے سمرپت کیا سخت ضرورت میں انہوں نے اپنی چکن افدھارنہ کو فرنچائزی دینا شروع کیا اور ریسٹورنٹ کی تلاش میں راج بھر میں یاترہ کی ٹیلنٹ کو بینا پہچانے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اور ایسا ہی کچھ ہارلین ڈیویڈ سینڈرز کے ساتھ ہوا تھا ریسٹورنٹ کے مالک سینڈرز کے پاس جانے لگے کیونکہ وہ اس کی ریسپی سے منتر مقد ہو گئے تھے اپنے نسکہ میں چھمتہ کو پہچاننے کے بعد انہوں نے 1952 میں ساؤت سالٹ لیک یوٹا میں پہلا کی ایف سی ریسٹورنٹ استحابت کیا انتیم منظوری سے پہلے ان کا نسکہ ایک ہزار نو بار کھارچ ہو گیا اور جلد ہی گپت نسکہ کینٹ کی فرائیڈ چکن دنیا بھر میں ایک بڑی ہٹ بن گیا کی ایف سی کا وشو اسطر پر وستار ہوا اور کمپنی کو دو ملین ڈالر میں بیچا گیا اور اس کا چہرہ ابھی بھی لوگوں میں بنایا جاتا ہے ان کی مرتیوں کے لگ بھگ تین دشک بعد ان کی چھوی ابھی بھی پوسٹروں اور پترکاؤں پر جگہ پاتی ہے وہ بینا کسی سندھے کے سب سے اچھے انٹرپرنیور میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے اتپادوں میں پونتا کے لیے پریاست کیا کی ایف سی اب ہر دیش کی شرنکھلا کا حصہ ہے پرتیک سفل انٹرپرنیور دنیا کو بدلنے کے لیے اپنی وچاروں کی ابھیوکتی کے روپ میں کسی وستو یا وچار کی پہچان کرتا ہے کرنل نے اسے مرگے میں پایا دوستو یہ کہانی سبھی کو کڑی مہنت کرنے اور خود پر وشواس کرنے کے لیے پریرد کرتی ہے اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو لائک کریں موسیقی